میں بادشاہ ہوں ایک سزادی ہوں میں تو یہ جو مجھے نہیں ہوں میں مجھے اپنے خندان اور اپنے خون کا پتہ ہے میں نے کہا یہاں کی رائش تو اتنی اچھی ہے کہ پنکھا چلتا نہیں ہے گرمی سے مار رہے ہیں اور آپ نے دولیاں وہ دیاں جس میں کھڑمل آ جاتے ہیں مطلب چوہے آتے ہیں یہ جو آپ نے یہ دیا ہویا ہے کھڑو یہ مچے بیچ اس میں تو اتنی کھڑمل چڑے تھی تو میں نے کہا یہ یہاں کی رائش نہیں مگر میں نے جو مو سے کہہ دونوں وہ کام ہو جاتا ہے مجھے بہت افسوس لگا ہے اس چیز کا کہ میں نے کیوں کہا ہے مگر میرا دادا جو ہے دلی کا ہے نا تو دلی تو پھر دل جوتی ہے تو ہمارا دودھ ازارے کا ہے تو ازارہ تو پھر مشکل گزارہ اس خندان نسل کیوں کہ دادے پوترے کی میں میرے نوکر چاہ کرتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں جب میں جاتی تھی تو بھی اسی کھڑا ہو جاتا تھا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اور صاف ڈیجٹل اور میں ہوں حلیمہ زلفکار آج ہم موجود ہیں اسلامباد میں یہاں ایک اممہ جی ہے جو رہتی تو سڑک پر ہے پر کہتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی پوتی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس بادشاہ کی پوتی ہے اور سڑک پر یہ کیوں رہ رہی ہیں اسلام علیکم کیسی ہے اممہ جی میں ٹھیک ہوں بیٹا آپ مسنا ٹھیک ہے آپ الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے اچھا اممہ جی آپ نے اپنے پچھلے انٹیویو میں کہا تھا کہ آپ بادشاہ کی پوتی ہیں اگر آپ بادشاہ کی پوتی ہیں تو آپ سڑک پر کیوں رہ رہی ہیں میں اپنی خوشی سے رہ رہی ہیں پتہ کیوں وہ مجھے آنے نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ درباروں پر نہ جائیں ہم دربار ہمارے ہیں مگر ہم جانے نہیں دیتے ہیں وہ مجھے تعلی لگا دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنی مجھ سے آگے پچھے پیرو تروں تو میں آتی ہوں بر امار میں آئی ہوں تو انہیں نے میرے تین تروڑے نکال دی ہیں ادھر بھی میرے ساتھ لڑنا شروع کی ہے ادھر بھی آئیں ادھر بھی کرتے ہیں میں چاہتے ہوں میرے ساتھ سارے مسلم سیل کیوں ہیں مجھے اپنی زندگی کیوں نہیں ازاد ہونے دیتے ہیں مجھے خوشی سے کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں کیوں مجھے تانگ کرتے ہیں سارے آپ یہاں کہاں سے آئیں ہیں کس جگہ سے آپ یہاں آکے رہنا شروع ہو گئیں ہیں میں تو یہاں ہی کیوں یہی میرا گاؤں ہے یہی میرا شہر ہے کیونکہ جب جنگ لڑی تھی میرے دادے نے تو ساری دنیا چلی گی تھی تو میرا دادا میرا خندان نسل نہیں گیا تھا کیا نام ہے آپ کے دادا کا میرے دادا بری سرکار ہیں شممود بادشاہ ہیں حسین بادشاہ ہیں میں بادشاہ ہوں ایک سزادی ہوں میں تو یہ جو جو جی نہیں ہوں میں مجھے اپنے خندان اور اپنے خون کا پتہ ہے دیکھیں میں مگر ان کو میں یہی کہتی ہوں میرے ساتھ مطلب پنگا نہ ہی کریں میں کسی کے ساتھ نہیں کرتی ہوں نا میرے ساتھ بھی نہ کریں میری اپنی مرضی تو انہوں نے کہا جو اپنی مرضی کرتی ہے تو پھر تم چلی جاؤ کہ تم سنتی نہیں ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ساری زندگی آپ کی حضمت کی ہے آپ کو ٹیبل پر آرچیز پکا کے دیئے کپڑے دو کے دیئے نوالا انہوں نے مجھے اپنی مرضی سے مجھے میں نے آج دن تک کام نہیں کیا میں کام پہ جاتی تھی سی سال میں نے ہوشٹل کام کیا ہے مگر نام ہوشٹل کا تھا کام ہوشٹل کا تھا میں نے میڈموں سے بھی کام کروایا میں نے خود نہیں کیا باتیں باتوں سے وہی کرتی رہی ہے میرا نام خالی تھا کام کرنے کا اور سب لڑکیں لڑکیں جتنے بھی تھے انہوں نے میرے ساتھ بہت پیار کیا میں کیوں کہوں ادھر میں آؤں ادھر بھی میرے ساتھ بہت پیار کریں اب میں یہ میرے ساتھ تھوڑا سا یہ لگڑا دگڑا کرتے ہیں ہے میں کہتی ہوں میرے ساتھ نہ کرو جو کچھ مانگتے ہیں مجھ سے پیار سے مانگو گو نا پیار سے مانگو گے تو جو کچھ مانگو گے آپ کو ملے گا تو پیار سے نہیں مانگو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے بات کہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی صدر ہیں وہ وزیراعظم ہیں وہ آپ سے ملے ہیں آنکہ ملاقات ہوئی ہے مجھے بتائیں عمران خان صاحب سے ہوئی ہے ملاقات کیوں نہیں ہے پارکو میرے وہ مطلب ہے کیسے ہوئی ملاقات کہاں ہوئی میں گئی تھی ان کے پاس لیکن میں کوئی نوکری دے دے دیں اس��ہ key dias نہیں کرتی تھی نا کرتی تھی مگرAR پر ویٹ کرتی تھی سرکاری نہیں کرتی تھی تو میں گئی ہوں تو میں نے کہا کوئی اسدنے کے ت مشاہد کو مدد کر دیں کوئی امداد کریں کوئی ذکاعت دیں spatula کچھ تو خیال کریں کہتے تھے ڈیجی ہم کریں گے دعا کریں کہ ہم بھی اپنے سیٹ پہ آ جائیں میں نے کہا چلیں ٹھیک میں دعا کر دوں گی جب میں نے ادھر آئی ہوں ادھر تو نواز شریف آیا اس کو بھی میں نے دعا دیا اس نے کہا مجھے دلی محبت ہوئی ہے کہ مجھے دوبارہ آیا گیا ہوں تو انہوں نے میرے پیسے منظور کر کے اپنے سیکٹریوں کو عمرے کروایا ہے آپ کو یہ بات کیسے پتا کہ انہوں نے اپنے سیکٹریوں کو حج اور عمرے کروایا ہے مجھے پتہ جل گیا تھا نا کیوں کہ میرے پیسے منظور ہوئے بہتر مال میں تو میں نے کہا آپ انہوں نے کے عمرے آج کروایا ہے تو میرے پیسے مجھے ہمیں کہتے ہو کہ نہیں ملتے ہیں گریبوں کے پیسے لے کر آپ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ مجھے بینجیر کے پیسے ملتے تھے اس نے مجھے تیس ہزار بیا دیا ہے اور اس کے بعد مشرف نے تین لاکھ روپے دیا میرے میرے ایک ایک سجائنٹو ہے اس نے داخل کروایا کمپلیکس میں اسکندر صاحب تھے کیونکہ میں جہاں بھی گئی ہوں اور منیجر میرے ساتھ یہ مینیرہ ہے کوئی کسی کے پاس رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا اور جب انہوں نے مجھ سے انٹرو لیا کمپلیکس والوں نے انہوں نے کہا یہاں کی رائش کیسی ہے میں نے کہا یہاں کی رائش تو اتنی اچھی ہے کہ پنکھا چلتا نہیں ہے گرمی سے مار رہے ہیں اور آپ نے دولیاں وہ دیاں جس میں کھڈمل آ جاتے ہیں مطلب چوئے آتے ہیں یہ جو آپ نے دیا ہویا کھڈو یہ مچے بیچ اس میں تو اتنے کھڈمل آ چڑے تھی تو میں نے کہا یہ کہا یہ یہ یہاں کی رائش نہیں نہیں نواز شریف کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے ان کے جانے کا کہا تو وہ چلے گئے آپ نے اس وجہ سے کہا کیونکہ بیت المال صاحب کو پیسے نہیں ملے تو کہا کہ نواز شریف نے کہ دیکھیں ہمارے خاندان کا ہے سب کچھ ہے مگر میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو کہا مگر میں نے جو مو سے کہہ دونوں وہ کام ہو جاتا ہے مجھے بہت افسوس لگا ہے اس چیز کا کہ میں نے کیوں کہا ہے مگر پھر بھی آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اللہ کرے گا سب کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کب تک رہیں گے وہ اور کب چلے جائیں گے عمران خان نے جب میرے ساتھ ادھر آئے ہیں انہ نے ادھر کاری صاحب کا جلسہ کیا ہے تو میں نے کہا آپ جلسے کرتے ہیں سی ٹیو والے بھی جلسے کرتے ہیں میں نے کہا آج دن تھا کہ آپ نے میرے میرے خاندان میری نسل نے تین سو کناہ زمین ہے یہی ہمارا گاؤں ہے یہی میرا شہر ہے آپ نے حق کا کوک نہیں دیا چیک ادھر ہی پڑے ہیں میں نے کہا میرا خاندان میری نسل کھا رہی ہے اور درباروں پہ وہ نہیں بیٹھ رہی ہے کیوں؟ انہ نے کہا ہے کہ میرا خاندان میری نسل اپنے خون پر سینے کی کھائے گی عمران خان کو جب تک اس کا دانہ پانی ہے وہ ادھر رہے گا جب اس کا دانہ پانی ختم ہو جائے گا وہ چلا جائے گا عمران خان کو یہ چاہیے غریبوں کو تنگ نہ کرے غریبوں کی ہر بات پوری کرے گا مطلب سبجی پہ اس کا دہانہ رکھے دالیوں پہ رکھے آٹے پہ رکھے غریبوں کو کیسے مل رہا ہے عمیروں کو کیسے مل رہا ہے غریبوں عمیروں کو ایک جیسے نہ دیکھے کیوں؟ کہ عمیر تو جو ہوگا وہ تو کھا لے گا جو غریب ہوگا وہ کیا کرے گا اچھا کسی نے آپ سے دعا کرانی ہو تو کیسے کرایا آپ سے دعا جب ہی در آپ کو آنا ہو تو مجھ سے دعا کروا لیں گا میں دعا کر دوں گی جب فون کر دینا میسیج کر دینا کسی کو بندے کو بیج دینا کہ ہماری دعا کرانا دعا کر دینا انشاءاللہ پوری ہو جائے گا انشاءاللہ پوری ہو جائے گا میں جس کو بھی دعا دی ہے نا اسی کا پوری ہے بندہ ایک مرا آیا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا کوئی طویز نہیں چھوڑا کوئی دربار نہیں چھوڑا میں ٹھیک نہیں ہویا میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گے اٹھ کر تم کہو کہ مجھے پتھر بھی دو میں کھا جاؤ گا مگر تمہیں تین گھنٹے کے بعد تم سو جاؤ گی وہ سو گیا اس کے بعد اٹھا اس نے کہا مجھے کھانا دو اب تک وہ بمار نہیں ہوا ہے وہ کشمیر کا ہے تو جتنی یہ میں نے آسٹر میں تیس سال آخر زندگی گزاری ہے صبح سے لے کر شام تک میرا جو خالی سلام ہے اسی کا مول نہیں ہے تو جو میں نے مردوں سے لے کر سار تک میں نے ساری پڑھائی کیا کس کے لیے کیا ہے وام کے لیے کیا ہے تو جو انگر وام مجھے تنگ کرے تو پھر مجھے بتاؤ مجھے غصہ آئے گا یہ کیا مزار ہے میں نے کہا یہ مزار نہیں ہے زندہ ہے ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشیئے جاؤ دسلام کرو انہیں نے سلام کیا کہتا ہے میرے مسئلے حال ہوں گے میں نے کہا ہوں گے پھر کہتا ہے میرا دادا جو ہے دلی کا ہے تو دلی تو پھر دل جوتی ہے تو ہمارا دودھ ازارے کا ہے تو ازارہ تو پھر مشکل گزارہ ہے پھر پتہ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہر چگہ میں جتنا ہے یہ مطلب آپ کی قومے ہیں اتنا ہمارا ہمارا خندان ہے یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ میرے خندان میری نسل کا ہے بگر میں اس کے بجائے بھی میں نے ساری پڑھائی کی ہے اللہ سے لے کر یہ تک میں نے کہا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے نہیں اس نے پڑھا ہے تو میں نے پڑھا پھر میرے ساتھ تو ایسے بیمانیہ نہیں ہونی چاہیے پھر گندے سسٹم نہیں نہ لگنے چاہیے دیکھو میری بات سنو جب دودھ میں طاقت ہوتی ہے تو دودھ میں والی آتی ہے آتی ہے نا تو جب دودھ میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو والی کیسے ہوگی اصل دودھ ہوگا میرے پپا کہتے تھے کہ آج میرا بیٹا کتنا دودھ ہوگا میں نے کہا آج پانچ کلو ہے کال دس کلو ہے پھر کہتے ہیں آپ کتنا ہوگا میں نے کہا بیس کلو ہوگا ہم میرے پپا نے کبھی پانی نہیں ڈالا اصل دودھ ہیا ہے اور میں اس خاندان نسل کی ہوں جے دادے پوترے کی میں میرے نوکرچا کرتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں جب میرا دادا آتا تھا یہاں پر یہ تو گاڑی آباز میں چلی ہیں میرے دادے کی کراچیوں دادے نے نام میرا رکھا ہے سہدی تو وہ ہوگئے ہیں اور سیدفران شاہ نے رکھا ہے تین ذریعہ کہ زہر ہوگی اور جنورسٹی میں نے انہیں نے مجھے رکھا ہے وی سی کہ یہ وی سی ہے جب میں جاتی تھی تو وی سی کھڑا ہو جاتا تھا سیکٹری میں اپنے بدیجے کو درخواست دینے گئی ہوں تو میں نے کہا میرے بدیجے کی درخواست رکھ لیں کہتا ہے کہ نہیں رکھوں گا اور نہیں کروں گا میں نے کہا اگر تم نے نہ رکھی دو دن کے بعد اسے دن تمہاری سیٹھ نیچے آ جائے گی تو نیچے آیا پوری جنورسٹی روئی ہے پوری جنورسٹی روئی انہیں کہا بوٹ آئنی ہے انہیں نے اس کے بعد میرا انہیں نے خیار نہیں چھوڑا ہے کوٹی افسر جو ہے اس کے ساتھ میں نے پنگا کی ہے وہ کہتا ہے اوہ ادھر سے کیسے آگی میں نے کہا میرا گاؤں یہ میرا شہر ہے ذرا تمیز سے بات کرنا میں سکوٹی ہوں میں نے کہا میں سب سے بڑی سکوٹی ہوں مجھے جانتے نہیں ہمیں کون کہیں گے لوگوں سے کہ ان کو بالکل تانگ نہ کریں ان کی دعائیں لیں ان سے اپنے لئے دعائیں کرائیں اور ان کی دعائیں قبول ہوں آپ کے لئے اس کے ساتھ ہی مجھے اصاف ڈیجیٹل سے دیجئے اجازت نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ